وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا نُحَنْ إِلَىٰ كَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور بے شک ہم نے انہوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا میں تم کو علل اعلان ڈرانے آیا ہوں اَلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَمْ أَضَابَيُّ مِنْ عَلِيمٌ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے اور اب حضرت نو علیہ السلام کا دوبارہ ذکر شروع ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی حضرت نو علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور صورت العراف میں بھی آپ کا ذکر فرمایا اور اب اس صورت میں بھی آپ کا قصہ جوے حضرت نو علیہ السلام کا دوبارہ بیان فرما رہا ہے اور اس صورت میں حضرت نو علیہ السلام کا قصہ پہلی دونوں صورتوں کی بنسبت زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے اس صورت کے اندر تو پہلے نبیوں کے واقعات کو بار بار بیان کرنے کی حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ بار بار مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے اور گزری ہوئی مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو وہاں ایسا ہوا تھا وہاں تم نے ایسا کیا تھا وہاں انہوں نے ایسا کیا تھا وہاں آپ نے ایسا کیا تھا وہاں ایسا گزرا تھا تو اللہ تعالیٰ بار بار مثالیں دے دے کر اور واقعات سنا سنا کر دہرا دہرا کر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے جن سے تو انبیاء سابقین جو پہلے انبیاء گزری ان کے واقعات کو بار بار دہرانے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے حضور علیہ السلام کو اپنے معبوب کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ نہ صرف آپ کی تقزیب کرتے تھے بلکہ ماذا اللہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو کھانے پینے والے لوگوں میں سے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کا حال دیکھ لو سارے بظاہر غریب فقیر مسکین اپنے حال دیکھ لو اگر آپ حق کے اوپر ہوتے تو آپ کا یہ حال ہوتا ہم حق کے پنے دیکھو ہم کتنی شان و شوقت سے اپنی زندگی جنسی یہ گزار رہی ہیں تو کفار مکہ آپ کی تقزیب کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رانج ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ اپنے معبوب کی دل جوئی اپنے معبوب کی اپنے معبوب کو پرانے انبیاء کے قصص جویں وہ بیان کر کے جو ان سے پھر حضور کے پر وہی نازل فرمانا اور اپنے معبوب کو بتانا کہ اس قسم کے واقعات تو پہلے نبیوں کو بھی پیش آتے رہی ہیں معبوب ان کے سامنے بھی جو کفار تھے وہ ایسی ہی بہدہ باتیں کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ حق پر ہیں تو اپنی حالت دیکھ لو اور ہماری حالت دیکھ لو ہم تو محلوں میں رہتے ہیں ہم تو کھاتے بیتے ہیں عیش کرتے ہیں زمین باغات آپ اپنا بھی دیکھ لو حال اور اپنے ماننے والوں کا بھی حال دیکھ لو ان کا حال کیا ہے آپ کے ماننے والے بھی سارے سارے غریب مسکین اور جن سے فقیر ان کے حالت دیکھو آپ جن سے تو اللہ تعالیٰ اپنے معبوب پر وہی نازل کر کر یہ بیان فرما رہا ہے کہ معبوب یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایسے پہلے بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی جو کفار تھے وہ پہلے نبیوں کو اسی طرح تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچاتے تھے اور ان کے دل آذاری کرتے تھے تو یہ رانج اور یہ غم جو ہے اس چیز کو وہ چیز ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا میں تم کو علیل اعلان ڈرانے آیا ہوں نبیوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچا دیں آگے سے جو مرضی دل آذاری تکلیف پریشانی یا جو مرضی بات اللہ تعبدو اللہ اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انی خوف علیکم اضاب یومن علیم تو مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے اب پھر آپ یہ بھی پیچھے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں پڑھ آئی ہیں کہ پھر وہ یہ بھی تانہ دیتے تھے کہ اچھا جس عذاب سے ہمیں دراتے ہو وہ عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں اللہ ہونا پھر وہ عذاب جہاں سے ہے اور اس کی پھر وجوہات اللہ تعالی نے جو بیان فرمائی قرآن کریم کے اندر وہ سارا بیان پہلے ہو چکا ہے اس لئے میں اس طرف کو نہیں جانا چاہتا آگے فرمایا آیت نمبر ستائیس کے اندر فَقَالَ مَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ كَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبْعَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَعْضِيَا الرَّعِي وَمَا نَرْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظَنَّكُمْ كَازِبِينَ تو ان کی قوم کے کافر سردانوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں نبی بنتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف پس ماندہ یعنی غریب مسکین لوگ وہ آپ کو مانتے ہیں اور بظاہر چھوٹے کمزور لوگ کم اکل لوگ جنسی ہیں وہ جنسی ہیں وہ لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں اور ہم اپنے اپر تمہاری اور ہم اپنے اپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھ دے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو ماذا اللہ استغفراللہ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہے گئے یہ قرآن تو آیت نمبر ستائیس پہلی بات تو یہ کہ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کن کا ذکر ہو رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتی ہیں اور ہم دیکھتی ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پاس ماندہ اور کم اکل لوگی کر رہی ہیں آپ کو ماننے والے جو لوگ ہیں بڑے کمزور ہیں گریب مسکین ہیں اور ہم آپ کو سمجھتے کی ہیں ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھتی ہیں تو اور ہم اور ہم آپ کو آپ کی فضیلت ہم اپنے اپر کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ظلم کیا اور جو انہوں نے غستاخانہ کلام کیا انہوں نے کہا ہم تو آپ کا جھوٹا سمجھتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو تو حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے حضرت نو علیہ السلام کی جو دعویہ نبوت تھا اس کا انکار کر دیا اس کی تقزیب کی اب انہوں نے ایک تو وجہ یہ کہی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جانسے ہیں آپ تو ہماری طرح بشر ہیں ان کی قوم نے کہا آپ ہماری طرح بشر ہیں آپ تو ہماری مثل بشر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ماننے والے ہیں وہ تو غریب مسکین لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں جو ان سے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ہمارے پر کوئی فضلت نہیں ان کے نزدیک حضرت نو علیہ السلام کی ان کے پر کوئی فتیم چیزیں نہیں ایک تو آپ ہماری طرح کے بشر ہیں دوسرا آپ کے ماننے والے غریب مسکین لوگ ہیں یا تو ہم آپ کو نبی تب مانتے جب آپ کے ماننے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والے بڑے امیر کبیر کبیر لوگ ہوتے ہم تو آپ کو تب مانتے جو ان سے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تو ہوئی آپ کیا ہو آپ تو ہماری طرح بشر یعنی آپ پڑھنا یہ ہیں پیچھے قرآن کی تفسیر میں کہ بعض کافر کہا کرتے تھے کہ بھئی بشر کے اوپر کیسے قرآن نازل ہو سکتا ہے بشر کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ کیوں نہ نبی ہوا بعض کافر یہ بھی کہتے تھے تفسیر سے اس کا پیچھے ذکر گزر ہے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نبی ہوتا ایک بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور آپ کے ماننے والے سارے غریب مسکین ہیں یا تو ہم آپ کو نبی تب مانتے جب آپ کے ماننے والے بڑے امیر کبیر ہوتے کوئی طاقتور لوگ ہوتے اور تیسری یہ چیز ہے کہ ہم آپ کی اپنے پر کوئی فضلت جنسی ہے وہ نہیں سمجھتے جنسی ہیں یعنی جسمانی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر پھر کوئی چیز ہے بھی تو پھر یا تو اگر وہ انسان بھی ہو تو پھر اس کے اندر اتنی طاقت ہو بہت بڑا اس کا جسم ہو کہ اس سے خوف اور دب پھر تو ہم اس کو نبی مانیں گے جنس ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمارے پر جنسی ہے وہ کوئی فضلت نہیں ہے کوئی فضلت بھی نہیں ہے تو اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کافر جویں ہیں وہ نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے نبیوں کا کم مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بشر کہتے تھے نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے تو جیسے قرآن کریم کے اندر ہے پس وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی میں سے ایک بشر کی اتباہ کریں پھر تو بے شک ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہیں یہ کافروں کی عادت تھی کہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی طرح کے بشر کو ایک نبی مان لیں ہم اپنی طرح کے بشر کو ایک نبی مان لیں تو پھر تو ہم کھلی گمراہی میں ہیں پھر تو ہم عذاب میں ہیں کہ ہم ایک اپنے ہی طرح کے بشر کی اتباہ کریں یعنی اس کو ہم نبی مان لیں تو کافر جو ہیں وہ نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے بھی ان کو بشر کہتے تھے ہاں وہ جو یہ سمجھتے تھے نا کہ فرشتوں میں سے کوئی نبی ہونا چاہیئے تھا کیونکہ فرشتے خلاف عادت بھی کچھ کام کر لیتی ہیں جونسی ہیں تو وہ جو خلاف عادت کام جونسی ہیں بات یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا اپنی اکل کے پر زور دیتے تو فرشتوں کے لیے خلاف عادت کام کر لینا وہ ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے وہ تو ان کے وجود کی خصوصیت میں ہی ہے ہاں یہ انسان کے لیے خلاف عادت کام کر لینا وہ اس کے نبوت کی دلیل ضرور ہے یعنی کہ وہ کوئی موجزہ پیش کرتا ہے وہ کوئی موجزہ دکھاتا ہے تو وہ اپنی نبوت کی دلیل اپنے موجزے سے بھی منواتا ہے جونسی ہے تو انسان کے لیے تو بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ وہ اپنے موجزے سے یعنی خلاف عادت کام سے اپنی نبوت کا لوہہ منوائے اپنی نبوت کا اقرار کروائے لیکن فرشتوں کے لیے خلاف عادت کام کرنا یہ تو کوئی خاص بات ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے مگر وہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے تھے مگر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے جو اصل چیز ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ سورة کمر سورة کمر کی آیت نمبر چوبیس بیان کی کہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی اتباہ کریں یعنی نبی کو وہ کیا کہہ رہی ہے بشر ایک نبی کو کیا کہہ رہی ہے بشر کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی اتباہ کریں تو پھر تو بے شک ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہیں تو اب آپ کو اس چیز سے ایک بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جو کفار ہیں کفار کافر وہ نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بشر کہتے تھے قرآن کریم کی اس آیت سے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے یعنی ہم آپ کو نبی اس لیے مان لیں تو یہ آپ تو ایک بشر ہیں اب آپ بات سمجھیں یعنی آپ تو ایک بشر ہیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ہم جہنم میں گئے عذاب میں گئے ہم تو گمراہ ہو گئے یہ ایسی بےہودہ گفتگو وہ کرتے تھے ایسی بےہودہ گفتگو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو یعنی آپ کو نبی اس لیے مانے کہ آپ بشر ہیں بشر ہیں یعنی بشر یعنی نبی کا مرتبہ کم کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ تو بشر ہیں تو ہم آپ کو نبی کیسے مانیں بتائیے تو یہ طریقہ کن کا ہے نبی کو بشر 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 کی راٹے لگانا یہ طریقہ کن کا ہے کافروں کا یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے یہ کافروں کا طریقہ آج بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے ماذا اللہ استغفر اللہ تاشدارِ انبیاء یہ تو حضرت نو علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے آج بھی آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے تاشدارِ انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر ہیں ہماری مثل بشر ہیں اور قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ نبیوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہماری مثل بشر ہیں یہ تو ہماری مثل بشر ہیں قرآن بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو جا اکو من اللہ نور قرآن بے شک آپ کو نور فرما رہا ہو بشر بھی فرمایا نور بھی فرمایا بھئی آپ نے تو بشریت کے مقام کو وہاں پہنچا دیا اور آپ نے نورانیت کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر پھر بھی آج کل آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ آپ تو ہماری مثل بشر ہیں ہماری مثل ماذا اللہ استغفر اللہ تو میں نے یہ جو آپ کے سامنے سورہ کمر کی آیت نمبر چوبیس ابھی تلاوت کی میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی تباہ کریں یعنی وہ نبوت کا درجہ گھٹانے کے لیے وہ نبی کو بشر سے جو ان سے یہ تشبیح دیتے تھے کہ بھی آپ آپ تو ایک بشر ہو آپ کو اب نبی مان لیں آپ کو نبی مان لیں تو نبی کا مرتبہ کم کرنے کے لیے وہ نبی کو کیا کہتے تھے بشر کہتے تھے اب آپ نے میری بات سمجھ لی ہوگی میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے جب آپ ایک چیز پڑھ لیں ہیں سمجھ لیں ہیں تو آپ کو وہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ آنے یہ بتانے کے لیے کہ تمام لوگ نفس بشریت میں برابر ہیں تمام لوگ نفس بشریت میں برابر ہیں اور لیکن یہ بتا ہے تمام لوگ نفس بشریت لیکن وہ دوسروں سے ایک علوم ہوتی ہیں اور عامال سوالیہ کی وجہ سے وہ ممتاز جیسے کہ قرآن کی آگے اندر سورت القحف کی اندر اس کی آیت نمبر ایک سے دس کی اندر اے رسول مکرم محبوب ذرا آپ فرمائیے نا آپ کہیے نا اے میں بظاہر تمہارے جیسا بشر ہوں میں بظاہر تمہارے جیسا بشر ہوں مگر کیا تمہاری طرف ہی کی جاتی ہے وہی میری طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے دیکھنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں حقیقت میں تمہارے جیسا نہیں ہوں حقیقت میں تمہارے جیسا نہیں ہوں یہ قرآن کا دوسرا مقام ہے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمائے قُل انما آنا بشرم مثلکم یوحا علیہ محبوب آپ کہیے اور میں بظاہر تمہارے جیسا بشر ہوں یہ جو تم باتیں کرتے ہیں انہوں بہودہ کہ جیسے حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے اور ان کافروں نے حضرت نو علیہ السلام کو کہا تھا ہم آپ کو نبی اس لیے مان لیں نبی مان لیں اوئے آپ تو بشر ہیں یعنی وہ نبوت کا درجہ بھٹانے کے لیے آپ کو بشر سے تشبیح دیتے تھے تو نفس بشریت کے اندر تو سارے بشر ہیں وہ نبی بھی بشر ہیں مگر اللہ پاک نے فرمایا محبوب ذرا ان کو فرما دیجئے کہ میں بظاہر تو تم جیسا بشر ہوں مگر میری طرف تو وہی کی جاتی ہے بظاہر تم جیسا بشر ہوں حقیقت میری کچھ اور ہے حقیقت میں میری شان میری طرف وہی کی جاتی ہے تو نفس بشریت میں گو کہ نفس بشریت میں میں تمہاری مثل ہوں لیکن میں اسی ایک چیز کو دیکھ لو کہ میں تم سے علیدہ ہوں کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے اس کے علاوہ سنکڑوں اور چیزیں ہیں سنکڑوں اور چیزیں جو بیان کی جا سکتی ہیں جونسی ہیں اچھا اب آپ دیکھئے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے کیا فرمایا کہ بشر میں نے آپ کو کہا نا کہ بعض لوگ بشر بشر کی رٹ لگاتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مثل بشر ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ منظر اور اگر انہیں منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار نبی کو تو اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم کے اندر دیکھو بشر کا ہے جیسے آپ یہی پر ہی دیکھ لیجئے ان دونوں آیتوں کے اندر جیسے اس آیت کے اندر وہ لوگ کہنے لگیں ہم اپنی میں سے یہ ایک بشر کی تباہ کریں تو پھر بے شک ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہیں اور اس جگہ پر فرمایا قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِسْلِكُمْ يُحَا عَلَيَّا اے رسول مکرم آپ کہیے میں بظاہر اللہ کیا فرما رہا ہے محبوب آپ کیا کہیں میں بظاہر تم جیسا بشر ہوں بظاہر دیکھنے میں مگر میری حقیقت کچھ اور ہے میری طرف تو وہی کی جاتی ہے تو آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں اور یا تم ہمیں کیوں روکتے ہو کہ ہم آپ کو کہیں کہ حضور ہماری مثل بشر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمیں کیوں روکتے ہیں ہم تو اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں اللہ نے بھی تو قرآن میں نبیوں کو بشر کہا ہے اللہ نے بھی تو قرآن میں نبی کو بشر کہا ہے تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں تو ہم تو اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں سنتِ الٰہی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ہمیں ایک اچھے کام کرنے سے منع کرتے ہو اور ہمیں دس سنتیں بتاتے ہو کہ یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے قرآن کے اندر حدیث کے اندر تو یہ بھی تو ایک سنت ہے کہ نبی کو بشر کہنا اللہ نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے تو ہم بھی نبی کو بشر کہتے ہیں ہم اللہ کی سنت کے پورا کرتے ہیں اب مکیاس نور کے اندر مولانا محمد عمر اچھری بھی رحمت اللہ رہے وہ اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ذرا غور کرو قرآن کے اندر اب جب یہ بات یہ لوگ کہتی ہیں تو قرآن کریم کے اندر جیسے کہ سورت الحجر میں آیت نمبر بتیس میں قول اے ابلیس مالکع اللہ تکون معصاجدین اے ابلیس تجھے کیا ہوا تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا آپ فرماتے ہیں جب قرآن دیکھو قرآن میں اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا کہ بتا تُو نے تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تُو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا قول اللہ مکل لیس جدل بشرین خلقتہو من سلسوال من حمائم مسنون اب ابلیس نے آگے سے کیا کہا اس نے کہا میرے لیے یہ لائک ہی نہیں ہے میرے یہ شایانی شان ہی نہیں ہے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں میں ایک بشر کو سجدہ کروں اب یہاں سے ایک بات تو آپ اور سمجھ لیں کہ مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا ابلیس نے شیطان نے مخلوق کی اندر سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون تھا ابلیس ابلیس تھا وہ فرماتے ہیں دیکھو جب اللہ نے پوچھا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا تو انہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہ کیا تو وہ کہنے لگا قَالَ لَمْ أَكُلِّ أَحْزُدَ لِبَشَرٍ خُلَقْتَهُ مِنْ فَلْفَالِ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ اور میرے یہ شایانی شان نہیں ہے میرے لائک نہیں ہے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں تو مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون ہے ابلیس اب وہ لوگ بھی ذرا سوچ لیں جو یہ رات لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ہماری طرح بشر آپ ہماری طرح بشر آپ ہماری طرح بشر ماذا اللہ استغفر اللہ من ذالک اب اس نے کہا اللہ پاک نے آگے سے کیا فرمایا فرمایا قَالَ فَاخْرُ جُمِّنْهَا ابلیس اب تو جنت سے نکل جاؤ جب اس نے کہا نا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں اس لئے نہیں سجدہ کیا اللہ پاک نے فرمایا ابلیس اب تو جنت سے نکل جاؤ اور میں نے تجھے مردود کر دیا آج سے میں نے تجھے مردود کر دیا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اور قیامت تک تجھ پر میری لانت ابلیس ابلیس کو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا جب اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا میرے شاہنے شاہنے میں ایک بشر کو سجدہ کروں یہاں سے ایک نکتہ تو ذہن میں آپ رکھ لیں جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون ہے ابلیس اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس چیز کی راٹہ لگاتے ہیں کہ نہیں آپ بشر ہیں آپ بشر ہیں آپ ہماری مثل بشر ہیں ہماری مثل بشر ہیں ان کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوچ لیں یہ بشر کی راٹہ لگائی کس نہیں ہے قرآن کھول کے دیکھیں جہاں پر بھی امت میں سے کسی نے نبی کو بشر کہا وہ کافر نے کہا مومن نے نہیں کہا قرآن کھول کے دیکھیں تو ابلیس نے کہا کہ میں ایک بشر کو فرمایا ابلیس اب ٹھیک ہے تو نبی کو بشر کہا نا کیا جواب ملا آگے سے ابلیس نکل جا جنت سے تجھے مردود کر دیا قیامت تک تجھ پر لانت لانت ہے میری اللہ کی لانت قیامت تک میرے نبی کا مرتبہ یہ کہہ کر گھٹاتا ہے کہ وہ بشر اور سجدہ نہ کیا تو نے تو جب کہنے کا مسئلہ بھی ہے اب یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں نبی کو بشر کہہ کر نبی کو بشر کہہ کر ہم اللہ کی سنت کو پوری کرتے ہیں تو پھر اللہ کو چاہیے تھا نا کہ وہ کیونکہ اللہ کی سنت جب پوری کر رہے ہیں ان کو کوئی انعام دیتا ان کو جنت میں کوئی مقام دیتا جنت میں مقام دیتا بلکہ اس سے بڑا مگر ایک بات اور ہے کیا جنت میں مقام ملا اللہ کی سنت پوری کر کے اللہ کی سنت پوری کر کے اگر اللہ نے کہا اس کو میں نے اللہ خالق کا کہنا کچھ اور ہے مخلوق کا کہنا کچھ اور ہے میں تو اللہ کی سنت کو پوری کر رہا ہوں تو اس سنت کو تو وہ پھر جے ابلیس نے بھی پورا کیا تھا اس نے کہا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں تو پھر سنت پوری کرنے کا آگے سے کیا جنت میں کوئی مقام ملا بلکہ جنت میں سے نکال دیا گیا راندائے بارگاہ کر دیا گیا مردود قرار دے دیا گیا اور اللہ نے اس پر لانت فرما دی قیامت تک کے لئے تو کہنے کا مقصد ہی ہے اس کو کوئی انام نہ دیا اور ابلیس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی ابلیس کو یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں ابلیس کو بھی یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ یا اللہ جو جملہ تو نے آدم علیہ السلام کے لئے کہا تھا وہی جملہ تو میں نے کہا ہے آدم علیہ السلام کے لئے ابلیس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کو یہ کہتا کہ جو تُو نے آدم علیہ السلام کو تُو نے بھی تو بشر ہی کہا ہے تو میں نے بھی تو بشر ہی کہا ہے مگر ان کی جرد دیکھنے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے ان کی جرد دیکھنے کے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے جن سے یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابلیس نے بھی وہی الفاظ کہی تھے جو اللہ رب العزت نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے مطالق فرمائے تو پہلے جو آدم علیہ السلام کے مطالق تو اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی مطالق فرمائے اس کو اللہ رب کا للملائکہ انی خوالکم باشورم من صلصال من حمائم مسنون ابلیس نے بھی وہی کہا وہی جملہ کو قوالالہم اکولی احزود علیہ باشورین خلقتہو من صلصال من حمائم مسنون ابلیس نے بھی تو وہی جملہ کہا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہ یہ کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں ہے اگر گستاخی کا کلمہ ہے ابلیس نے ابلیس کہنے کا مقصد یہ کہ ابلیس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تو میں تو مولا تیری سنت پوری کر رہا ہوں تو نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے تو میں نے نبی کو بشر کہہ دیا تو کونسی بڑی بات ہے تو تو مجھے بجائے نام کہ تو مجھے دکار رہا ہے میں تو تیری سنت پوری کر رہا ہوں تو نے مجھے جنت سے بھی نکال دیا اور مجھ پر لعنت فرما دی اور مجھے مردود کرا تو ابلیس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں ہے میں تو اس کی سنت پوری کر رہا ہوں مگر ان لوگوں کو ان کی جرد دیکھیں جو انسی ہے ان کی جرد کہاں ہیں جو انسی ہے اور دوسری بات ایک اور ایک نکتہ اور بھی نکلتا ہے وہ فرماتی ہیں کہ ابلیس نے صرف ایک دفعہ اللہ کے نبی کو بشر کہا کہ یہ بشر ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت فرما دی گئی اور اس کو مردود کر دیا گیا اور اس کو دوزخی بنا دیا گیا مگر جو لوگ ہر روز اللہ کی یہ سنت پوری کرتے ہیں نبی کو بشر کہنے کی کہ وہ تو ہمارے مثل بشر ہیں تو ابلیس نے تو ایک دفعہ کہا نا نبی کو بشر تو وہ اس پر لعنت قیامت تک کے لیے فرما دی گئی مردود کر دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا اور دوزخی بنا دیا گیا تو جو لوگ روز یہ رٹ لگاتے ہیں کہ ہم کہ نبی جانسی نبی علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں جو روز کہتے ہیں ان کی جگہ کونسی ہوگی ان کا مرتبہ کونسی ہوگا یہ بات جانسی ہے سوچنے والی ہے تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمعنی چاہیئے تو آگے جانسی ہے آگے یہ فرمایا کہ ایک ان کا اعتراض یہ تھا حضرت نو علیہ السلام کے اوپر کہ ہم آپ کو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ بشر ہیں ہم آپ کو نبی کیسے مانیں دوسرا انہوں نے کہا کہ بھی آپ کے ماننے والے بڑے غریب ہیں بڑے مسکین ہیں بڑے کمزور لوگ ہیں پس ماندہ لوگ ہیں اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کے ماننے والے تو امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں جو آپ کو مانتے ہیں تو ابو صفیان بن حرب نے بیان کیا جس مدت میں ابو صفیان اور کفار قریش کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلحہ حدیبیہ کی وجہ سے ایک مہدہ ہوا تھا اس مدت میں اس موقع کے اوپر وہ شام میں تجارت کے لئے گیا تو روم کے بادشاہ ہرکل نے اس کو اپنے دربار میں بلایا تو اس نے اس نے چند سوالات کیے کیونکہ زبان نہیں جانتے تھے تو ساتھ انہوں نے ایک ٹرانسلیٹر بھی بٹھا لیا تو اس نے سوال کیا حضرت صفیان سے اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالق میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو اس کا ایک سوال یہ بھی تھا اب آپ کو اس تفسیر کی انٹرپریٹیشن سمجھ میں آ جائے گی اس کا ایک سوال یہ تھا کہ کیا قوم کے جو معزز لوگ ہیں جو امیر کبیر معزز لوگ ہیں امیر کبیر مضبوط طاقتور اور جو قوم میں معزز ہیں بھلے پیچھے حالت جو مرضی ہے وہ جو معزز لوگ ہیں کیا انہوں نے بھی آپ کے نبی کی پیروی کی ہے حضرت محمد صلی اللہ ان کی پیروی کی ہے یا ہر کل نہیں اور روم کے بادشاہ نے سوال کیا اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ابو سفیان نے کہا کہ امیر کبیر جو لوگ ہیں امیر کبیر لوگ وہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل نہیں ہوئے وہ ابھی ان کی غلامی میں دکھائی نہیں دیتے یعنی کہ میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں ان کی جو ماننے والے ہیں ان کی جو ماننے والے ہیں نا جو اس وقت ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ سارے غریب مسکین پس ماندہ کمزور لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں اب حروم کے بادشاہ حرکل نے کہا اس نے جب یہ بات سنی نا اس نے کوئی تصدیق کرنی تھی اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کچھ باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں مجھے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ ان کے ماننے والے امیر کبیر لوگ ہیں یا غریب مسکین لوگ ہیں معاشرے کے طاقتور لوگ ہیں یا معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کے ماننے والے جویں تو ابو سفیان نے کہا انہیں نے کہا نہیں ان کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں غریب مسکین پسماندہ لوگ ہیں حرکل نے ایک دم کہا اپنے محل اور اپنے دربار کے اندر اس نے کہا بلکل رسولوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے یعنی رسولوں اور نبیوں کی روم کا بادشاہ حرکل عیسائیوں کا بادشاہ اس نے بھی تصدیق کی اس نے کہا کہ رسولوں اور نبیوں کی ایک تصدیق اس نے تصدیق کر دی اس نے کہا ان کی ایک نشانی یہ ہے یعنی ہم نے اپنی کتابوں میں اپنے بزرگوں سے پادریوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جو نبی اور رسول یعنی اس نے بھی تصدیق کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جنسی ہے اس لئے خیر آخری بات یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے ہما بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے حجت الودا کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے اور سنو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سنو کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور کالے کو گورے پر فضیلت ہے آج دیکھ لیں امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے یورپ کے اندر کالوں سے نفرت کرتے ہیں اور کالے ان کو مارنے لگے ہوئی کالے کالے ان کو چھپ چھپ کر مارتے ہیں اور ان کے بعض شہر اور گاؤں ویلیج اور شہر ایسے ہیں جہاں پر ان کو اپنی جانے بچانا مشکل ہوا کیوں کیونکہ کالوں سے یہ نفرت کرتے ہیں کالوں کے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کو تہذیب سکھانے والے لوگ ہیں نہیں تہذیب سکھانے والے جو آئے تھے بس بتاج دار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا ہے لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے ہر کوئی اپنے ایک باپ سے ہی پیدا ہوتا ہے تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سنو کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کوئی گورے پر فضیلت ہے مگر تقوی کے ساتھ کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ مکرم عزت والا وہ یہ جو تقویہ پر ہز گار مندہ ہے جو متقی پر ہز گار ہے اور سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی مسلمانوں کے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پھر جو حاضر ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں